بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ہم کچھ مزید سیغے حل کریں گے اور اگلی دو تین ویڈیو اس کے اندر انشاءاللہ ہماری یہ سیغوں کی جو بحث ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پہلا سیغہ ہے فَقَدْرَأَيْتُمُوهُ یہاں ہمارا ملل استشحاد رَأَيْتُمُوهُ ہے کہ یہ سیغہ کون سا ہے اور اس کے اندر کیا تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور کیسے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں تو نیچے اس کا بیان لکھا ہے سیغہ الجمع المذکر الحاضر للماضی المعلوم محموز العین والناقص الیائی من فتح یفتحو کہیں سیغہ جمع مذکر حاضر فیل ماضی معلوم محموز العین اور ناطس یائی سے مرکب ہے اور اس کا باب ہے فتح یفتحو اصل جو ہمارا سیغہ ہے وہ ہے رَأَيْتُمُ اس کے ساتھ باقی زوائض ہیں ان کی نیچے تفصیلات دیکھئے فِلْأَصْلِ رَأَيْتُمُ عَلَىٰ وَزْنِ فَعَلْتُم کہہ رہے کہ اصل جو اس کے اندر سیغہ ہے وہ رَأَيْتُمْ ہے جو کہ فَعَلْتُمْ کے وزن پر ہے اس کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے جَائَتْ فِي اِبْتِدَائِهَا فَاءٌ لِلْتَعْطِيبِ وَقَدْ لِلْتَخْطِيبِ کہہ رہے کہ یہ جو مکمل سیغہ ہے فَقَدْ رَأَيْتُمُهُ یہ ابتداء میں جو فَاء ہے یہ تعقید کے لئے آئی ہے اور قد تخطیق کے لئے آیا ہے کہہ رہے کہ سیغہ رَأَيْتُمُوهُ اس کے آخر میں جو ہا ہے یہ ضمیر ہے مفعول کی فَزِيدَتِ الْوَاهُ عَلَىٰ رَأَيْتُمْ فِي الْأَخِيرِ تو کہتے ہیں کہ رَأَيْتُمْ کے بعد وَاؤ کو زائد لائے گیا ہے فَصَارَتْ كَمَا تَرَاهُ تو سیغہ کی جو صورت اور حالت بندی ہے وہ آپ کے سامنے ہے آگے قائدہ لکھا ہے کہ کب ہم بس واؤ کو زائد لاتے ہیں یہ قائدہ ارشاد السرف کے اندر انتم اور ضربتم کے عنوان سے مذکور ہے صرف بیان کرنے کا فرق ہے کہ صاحبِ ارشاد السرف نے اصل واؤ کو بنایا ہے جو اس قوم تم اور ہم کے بعد آتی ہے کہ اگر اس کے بعد ضمیر ہو تو واؤ باقی رہتی ہے اگر ضمیر نہ ہو تو واؤ ختم ہو جاتی ہے اور ان تینوں قریمات کے آخر کے میم کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے جبکہ یہاں صاحبِ علم السیغہ نے تم اور ہم ان کو اصل منایا اور کہتے ہیں کہ اگر ان کے بعد ضمیر آ جائیں تو ہم ان کی میم کو پیشتے دیں گے اور اس کے بعد واؤ لے آئیں گے صرف بیان کرنے کا فرق ہے باقی قائدے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے آئیے ذرا عبارت پڑھتے ہیں اور اس قائدے کو صاحبِ علم السیغہ کی ترتیب سے سمجھتے ہیں تزید الواؤ بعد المیم فی کم و تم و ہم اذا لحق بیہ الضمیر و تضم المیم کم تم ہم جب اس کے ساتھ ضمیر آ جائے یعنی اس کے بعد کوئی مفعول کی ضمیر آ جائے تو وہاں پر میم کے بعد واؤ زائد لائیں گے اور میم کو بھی ضمہ دے دی جائے گی مثال دیکھئے قتلتموہم سیغہ ہے قتلتم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہم ضمیر سے پہلے واؤ زائد ہے اور اس سے پہلے بھی میم ساکن کو ضمہ دے دی گئی ہے آنگے سیغوں کو دیکھئے اکلتموہا اکرحتمونی فلقتموہن اب ان تمام کے اندر ضمیر جب ان سیغوں کے ساتھ آ گئی تو ان سیغوں کے بعد واؤ زائد اور ان کے آخری میم کو ضمہ دے دی گئی ہے آنگے دے وَاحِيانًا بَعْدِ الْحُوغِ ضمیرِ الْمَفْعُولِ بِالْتَاءِ الْوَاحِدِ الْمُؤَنَّسِ الْحَاضِرِ لِلْمَاضِي تُزَادُ الْيَاءُ السَّاکِنَةُ بَيْنَ التَّاءِ وَالْضَمِيرِ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واحد مونس حاضر فرمازی کے سیغے کے بعد جب ضمیر آتی ہے تو الزمیر سے قبل اور السیغے کے بعد یائِ ساکنہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کما جاء فی صحیح البخاری فی قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا کہ صحیح بخاری کنر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں لَوْ قَرَأْتِيهِ لَوَجَدْتِيهِ اب قَرَأْتِي اصل سیغہ ہے اس کے بعد ضمیر ہے مفرول کی وجدتی یہ اصل سیغہ ہے اور اس کے بعد ضمیر ہے مفرول کی اب آپ دیکھئے کہ سیغہ واحد مونس حاضر فعل ماضی ہے تو اس کے بعد بھی یائِ ساکنہ کا اضافہ ہوا یعنی ضمیر اور سیغے کی تا کے درمیان یائِ ساکن لائے گیا تو اس سیغے کے اندر ہم نے جمع مذکر حاضر اور واحد مونس حاضر کے ساتھ ضمیر جڑنے کے حالت میں جو حروف کا اضافہ ہوتا ہے اس کو جانا اگلا ہمارا سیغہ ہے اَنُلزِمُكُمُوْهَ اس سیغے کی وضاحت دیکھئے سیغت المتکلم مع الغیر للمضارع المعلوم الصحیح من باب الافعال یہ سیغا جمع متکلم فی المضارع معلوم صحیح قبیل سے اور باب افعال سے اصل میں ہے نُلزِمُوْ مثل نُكْرِمُوْ نُكْرِمُوْ کے وضن پر یہ سیغا ہے نُلزِمُوْ دخلت عليها حمزة الاستفام فی البدایت ابتدا کے اندر حمزة استفام آیا وفی آخریها کم ضمیر المفعول آخر کے اندر نُلزِمُوْ کے بعد کم یہ ضمیر مفعول ہے وَبَعَدَ ذَلِكَ مِسْلْ رَأِيْتُمُوْ اس کے بعد جو تبدیلیاں ہیں یا واو کا اضافہ ہے وہ رأیتُمُوْ کی دراہی ہے یہاں فرق یہ ہے کہ سیغا کے بعد ایک ضمیر متصل جڑی ہے پھر ایک دوسری ضمیر جب جڑی ہے تو پھر دو زمائے کے بیچ میں واو زائد لائی گئی ہے جیسا کہ رأیتُمُوْ کے اندر ہوتا ہے اگلا ہمارا سیغا ہے ان سا یکونو اس سیغے کے اندر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد مزارے کا سیغا منصوب ہوتا ہے یعنی اس پر نصب ہوتی ہے جبکہ یہاں پر ضمہ ہے ان سا یکونو اس کی وضاحت دیکھئے السیغتُ یکونو مِسْلْ يَقُولُ یہ سیغا یکونو یقولو کی طرح ہے وَالِشْکَالُ هُنَا عَلَى عَدْمِ النَّصْبِ مَعَوْجُودِ ان اشکال یہاں پر یہ ہے بے چیدگی یہ ہے یہاں ان فعل مزارے کے ساتھ تو آیا ہے لیکن آخر میں فتحہ نہیں ہے تو اس کا جواب دیکھئے وَالْوَجْهُو اس کی وجہ یہ ہے اَنَّ هَذِهِ الْأَن لَيْسَتْ مِنَ النَّوَاصِبِ بَلْ هِيَ مُخَفَّفَةٌ عَنِ الْمُسَقَّلَةِ الْمُشَبَّحَةِ بِالْفِعْلِ جواب یہ ہے کہ یہ ان ناصبہ نہیں ہے بلکہ یہ ان ان نا حروف مشبہ بالفعل کا مخفف ہے ان نا یہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اپنے اسم کو فتحہ اور اپنی خبر کو ضمہ دیتا ہے یہاں پر اس ان نا کو مخفف کیا گیا تب یہ فعل پر داخل ہوا ہے تو جب ان مخففہ ہو مسقلہ سے تو اس وقت وہ فعل پر داخل بھی ہو جاتا ہے اور آخر کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا یا کب یہ استعمال ہوگا تو کہتے ہیں یہ علم اور ظن ان دو افعال کے بعد استعمال ہوتا ہے سوال کریں گے کہ یہاں پر تو وہ موجود نہیں ہے تو اصل میں یہ صیغہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس سے پہلے جو کلمہ ہے وہ علم کا ہی صیغہ ہے آیت کا ٹکڑا یوں ہے عالیما ان سیکون منکم مرضا تو علم اور ظن کے افعال کے بعد ان مخففہ عن المسقلہ استعمال ہو سکتا ہے وَلَا تَنصُبُوا نَصَبْ نَسَبْ نَحِي دے گا بَلْ يَكُونُ الْمُضَالِعُ بَعْدَهَا مَرْفُوعًا اس کے بعد مضالِق سیغہ مرفوعی ہوگا اس پر پیش ہی ہوگی اس کے بعد سیغہ ہے مِتْنَا اس سیغے میں بیچیف کی یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ سیغہ میم کی ضمہ اور میم کی کسرہ دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مثلا قرآن پاک کی آیت ہے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا یہاں مِتْنَا ابتداء میں جو میم ہے فا کلمہ اس کے نیچے کسرہ ہے اور کسرہ اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ یہ باب سمیع اسمعوں سے ہے لیکن قرآن پاک کے اندر بعض جگہوں پر یہ میم کی ضمہ کے ساتھ بھی ہے مثلا وَلَئِمْ مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللَّهِ تَخْشَرُونَ مُتْمْ یہاں مِم مضموم ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ نصرہ انصروں سے ہونا چاہیے اب یہ صیغہ فا کلمہ کی دو مختلف حرکات کے ساتھ ہمیں ملتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے آئیے اس کو نیچے وضاحت کے اندر اور بیان کے اندر پڑھتے ہیں بیان دیکھئے صیغہ المتکلم معلغیری للماضی المعلوم یہ صیغہ جمع متکلم فی الماضی معلوم کا ہے مثل الخفنہ خفنہ کے وزن پر ہے اس صیغہ کے اندر اشکال کی وجہ بیچیدگی کی وجہ یہ ہے اَنَّ مُضَارِعَهَا مُستَعْمَلٌ فِي المصحف الشریف مضموم العین کہ اس کا مضارع یعنی اس فیل کا مضارع مصحف شریف کے اندر قرآن پاک کے اندر مضموم العین مستعمل ہے مثلا يَمُوتُوا يَمُوتُونَ فَلَابُدَّ أَن تَكُونَ هَذِي السِّغَةُ مِن نَصَرَ تو مضارعی کا صیغہ جب مضموم العین ہے تو وہ اس بات کا تقاضع کرتا ہے کہ اس کا ماضی نصارہ سے ہونا چاہیے بِضَمِّ الْفَائِ فَا قِلِمَةِ کی ضممہ کے ساتھ یعنی متنا مثل قلنا تو اس کا جواب دیکھئے و جواب ہوا اس کا جواب ہی ہے اَنَّ هَذِ اللَّفْضُ يَأْتِي مِن سَمِعَا مِسْلٍ مَاتَا يَمَاتُوا وَكَخَافَا يَخَافُوا کہتا ہے کہ یہ لفظ سَمِعَا يَسْمَعُوا کے باب سے بھی آتا ہے جیسے مَاتَا يَمَاتُوا خَافَا يَخَافُوا کے وزن پر وَمِن نَصَارَ اَيْضًا اَرْنَصَارَ يَنْصُلُ سے بھی مستعمل ہے مثل مَاتَا يَمُوتُوا كَقَالَ يَقُولُوا جیسے مَاتَا يَمُوتُوا قَالَ يَقُولُوا کے وزن پر فَالماضی من هذه المادہ استعمل في القرآن من سَمِعَا اس مادہ سے ماضی کا صیغہ قرآن پاک کے اندر سَمِعَا سے بھی مستعمل ہے مثالیں دیکھئے مثل اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِضَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ مِتْنَا یہ سَمِعَا يَسْمَعُوا کے باب سے ہے وَقَالَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى آَيَعِيدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِضَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ مِتْتُمْ یہ بھی فا کلمہ کی کسرہ کے ساتھ ہے تو یہ سمِعَا يَسْمَعُوا کے باب سے ہے وَمِنْ نَصَرَ اَيْضًا نَصَرَ يَنصُرُو سے بھی اس کا ماضی مستعمل ہے قَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَئِن مُتْتُمْ اَهُ قُتِلْتُمْ لَئِلَى اللَّهِ تَعْشَرُونَ مُتْتُمْ یہاں پر میم پر ضمہ ہے جو اس بات کی دلالت ہے کہ یہ کلمہ نَصَرَ يَنصُرُو سے ہے وَمُضَارِعُهَا وَرَدَ مِنْ نَصَرَ فَقَدْ مُضَارِعِ کا سیغَا قرآن پاک کے اندر صرف نَصَرَ سے ہی مستعمل ہے مثال دیکھئے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَبُوتُ وَيَوْمَ يَبْعَ سُحِيَّ يَبُوتُ یہ نَصَرَ يَنصُرُو سے ہے تو خدا صحیح یہ ہے کہ یہ سیغہ اور مادہ نَصَرَ وَسَمِعَ دونوں سے مستعمل ہے قرآن پاک کے اندر ماضی کا سیغہ وہ سمیعہ اور نَصَرَ دونوں سے آیا ہے اور مُضَارِعِ کا سیغہ صرف نَصَرَ يَنصُرُو سے آیا ہے تو یہ تھے آج کی جن سیغے جن کو ہم نے حل کیا بقیئے سے انشاءاللہ ہمیں اور یہ ویڈیوز کے اندر ہم حمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اصبع کی تکمیلہ حسن فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ